السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کلاس سیکست سبجیکٹ سوشل سائنس ٹاپک ہے آج کا فائنڈنگ آوٹ ایب آوٹ فائر بچو آپ اپنی کتاب پیج نمبر فیپٹین نکالو اس پر جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس موضوع کا نام ہے فائنڈنگ آوٹ ایب آوٹ فائر پیرے بچو اس سے پہلے کے موضوع میں آپ نے پڑا ہے کہ جو ہنٹر گیدرز تھے وہ جانواروں کا شکار کرتے تھے وہ پرندوں کا بھی شکار کرتے تھے اور قدرتی جڑی بوٹیوں یا پیٹ پودوں کے فل وغیرہ کا استعمال کر کے اپنی گزائی ضرورت کو پورا کرتے تھے تو آج کے موضوع میں ہم پڑھیں گے کیا وہ لوگ آگ کا بھی استعمال کرتے تھے پیارے بچو ہمارے آسارے قدیمہ نے ایک ایسی سائٹ کو دریافت کیا ہے جس سے کرنور کےو کہتے ہیں اس سائٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ آگ کو بھی استعمال کرتے تھے یعنی وہ لوگ آگ جلانا جانتے تھے وہ لوگ آگ کو مختلف کاموں کے لئے استعمال کرتے تھے ماہرے آسارے قدیمہ کو ان گفاؤں سے آگ کا راکھ ملا ہے یعنی جب لکڑی کو جلائے جاتا ہے تو وہ پھر راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور کچھ تو کوئلہ کی صورت میں بھی رہ جاتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ماہرے آسارے قدیمہ نے وہاں سے حاصل ہوئی ہے یعنی جس چیزیں ماہرے آسارے قدیمہ کو وہاں سے حاصل ہوئی ہے ان گفاؤں سے ان کیوں سے اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اس آگ کو استعمال کس لئے کرتے تھے تو اندازہ لگا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس سے ایک تو روشنے حاصل کرتے تھے دوسرا یہ کہ وہ جانوروں کا شکار کر کے ان کے گوشت کو اس آگ میں ڈال کر پکا کر کھاتے تھے یہ بھی اندازہ لگا جاتا ہے کہ جن جانوروں سے خاص کر جنگلی جانور جو ان کو نقصان پہنچاتے تھے ان جنگلی جانوروں سے پچھنے کے لئے بھی وہ لوگ آگ کا استعمال کرتے تھے کیونکہ جنگلی جانور آگ سے ڈرتے تھے اور وہ جانور ان کے قریب نہیں آتے تھے اس طرح سے یہ لوگ اپنے گاروں کو روشن کرنے کے لئے اپنی کھرا کو پکانے کے لئے اور جنگلی جانوروں سے بچھنے کے لئے آگ کا استعمال کرتے تھے پہرے بچوں آج ہم آگ کا استعمال کس لے کرتے ہیں ہم بھی آگ کا استعمال کھانا پکانے کے لئے یا سردی سے بچھنے کے لئے یا جنگلی جانوروں سے بچھنے کے لئے کرتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ جو کی جنگلوں میں رہتے ہیں جن کے پاس زیادہ سہولیات زندگی مایسر نہیں ہیں وہ آج بھی اپنے گھروں میں آگ کا استعمال کرتے ہیں وہ اپنے گھروں کو روشن کرنے کے لئے کھانا پکانے کے لئے یا جنگلی جانوروں سے محفوظ رہنے کے لئے یا سردی سے بچھنے کے لئے آگ کا استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے پیارے بچوں جو آج ہمارا موضوع ہے تو آج ہم اپنے موضوع کو یہاں پر ہی احتیام کرتے ہیں کل انشاءاللہ ہم اس کا دوسرا موضوع اٹھائیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ